اسلام علیکم ٹیلی ویژن پر ایک سیریز آیا کرتی تھی چپس جس میں دو پولس والے موٹسیکل پر سوار ہوتے تھے ان کے کارنامے ہوتے تھے اگر آپ نے وہ سیریز دیکھی ہوئی ہے ریڈی سے لچھے بنوا کے کھائے ہوئے ہیں لیلے رنگ کا دھو روپے کا نوٹ ہوا کرتا تھا اگر آپ نے وہ استعمال کیا ہوا ہے کسی کی شادی پر ایک ونجا روپے یعنی کہ ففٹی ون روپی سلامی کے طور پر دیئے ہوئے ہیں یا یوں اٹھا لگا کے گی سی آر کا ہیڈ ساف کیا ہوا ہے تو یقین ماننی ہے آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ آپ بوڑے ہو چکے ہیں ایڈے رفتہ کی بہت ساری ایسی خوبصورت یادیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ سوچتے ہیں تو آپ کے ذہن بڑی خوشکوار سی گھنٹیاں بچنی شروع جاتے ہیں لیکن اگر آپ یہ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اس کو انجوئی بھی ساتھ کر رہے ہیں تو آپ یقین کر لیجئے کہ الحمدللہ آپ زندہ ہیں اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو زندگی کیا یہ والا حصہ بڑھاپے کا حصہ جوئے کرتے ہیں کیوں جی ایسے ہی ہے اچھا آپ نے یہ کہا کہ اگر جو لوگ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ زندہ ہے جو نہیں دیکھ رہے انہیں آ جہاں نہیں کہا جائے یا مرہوم نہ انہیں آ جہاں نہیں کہا جائے لوگ خیر صاحب نہ ہی انہیں مرہوم کہا جائے انہیں محروم کہا جائے تو زیادہ مناسب رہے ہیں بہو 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 پروگرام دیکھنے سے مہروم رمان بھائی جس کی طرف آپ نے نشاندری کی ہے وہ دور پہ کا نوٹ نیلا لیلا 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 اور وہ VCR یا دس سنوٹے کا نوٹ نکال کے نیا والا نوٹ اس کو تیہ کر کے رغڑا کرتے تھے اس کو چلا کے نیاں بھی اکثر پیش کرتے تھے اور یہ چیز پہ ہوتی تھی دیکھ ہوتا تھا لیکن پھر بھی ہم وہ پینسل سے اس کو ریوائن کرتے تھے اور پوروڈ کرتے تھے اور جو زیادہ کیسر چلتی تھی اس پہ پہلے میں جسل صاحب کو جانا آتا تھا رنجی شی سے ہی دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر تو کیسر زیادہ چل جاندی اسی وہ تو جو غزل دی آواز ہے کراب ہو جاتا ہے یہ جو موبھم سی باتیں مجھے کلیر کردیں VCR یہ کیا چیز کیا ہے یہ پاندرہ سو سال پہلے کا واقعہ ہے سولہ 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 سو سال پھر پروفیسر آپ کو نہیں پتا VCR کیا ہوتا تھا نہیں پھر پھر آئیڈیا نہیں ہے آپ اگر اپنی چاند اُتروا دیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ اب بڑے ہو چکے سر یہ نظرہ کلیر بھولا انٹینہ ٹھیک کیا جاتا تھا چھت کے اوپر چڑھ کر دیاں کدھر ہوتا تھا ہاتھ کدھر ہوتا تھا انٹینہ دیو دھارے کچھے تھے لوگ سچے تھے لوگ سچے تھے اور فرمانِ الٰہی کے بعد سارے سو جائے کرتے ہیں محلل بھئی وہ چھتوں پہ سونا چار پائیوں کا ایک طویل سلسلہ چار پائیوں بچھا کر ترونکہ لگا دینا تاکہ ٹھنڈ آئے چار پائی کہہ رہے ہیں آپ یقین کریں مہمان آتے تھے جو مہمان جس گھر میں آتا تھا محلے والے ہمسائے کہتے تھے کہ ہمارے گھر بھی مہمان لے کر آئے تھا مہمان آتا تھا پھر اس کے لئے رضائی نکالی جاتی تھی فنائل کی خوشبوبہ نہیں ساپنگی ٹکیہ تولیہ اس کے لئے نیا مہمان تو جاتے ہوئے اس کا یہ ہوتا تھا کہ جو گھر والے تھے وہ بقاعدہ رونا شروع کر دیتے جب آتا ہے تو رونا شروع کر دیتے سو اگر یہ کہا جائے مانے میں گلوبل وارمنگ تھی اب گلوبل وارمنگ ختم ہو چکی ہے تو یہ غلط نہیں وہ وارمت وہ اپنایت اب ختم ہوئی ہے تب تھی اب نہیں ہے چلیے بلاتے ہیں آج کے مہمان کو آج کے ہمارے مہمان میرے ساتھ اپنے کریر کا آغاز کیا بہت پیارے آدمی انٹرنیشنل بھی بہت سارا کام کیا باقی ساری باتیں ہم انجھی بھی سکریں گے بہت ساری تعلیوں میں ملکم کیجئے گا جناب عبران عباس صاحب اسلام علیکم اسلام علیکم عمران کیسی طبیعت ہے آپ کی کیا ہو رہا ہے زندگی میں ہوئی کچھ جو جب آپ سے ملا تھا جب ہو رہا تھا نہیں کام کے علاوہ کی بات کر رہا ہے کام کے علاوہ کام کے علاوہ چھوڑا بہت ارکیٹیکٹر ہو رہا ہے ارکیٹیکٹ بھی ہے میں نے تو انٹردکشن میں بتایا نہیں ارکیٹیکٹ بھی ہے پینٹر بھی ہیں پینٹ بھی کر لیتے ہیں گڑی پینٹ کرانی ہوئی تو دن دن ترکیشم نمی بھی کر رہتا ہوں دنٹنی بھی کتے ہیں ہواس ریڈنگیں بھی کرتے ہیں کنگنگ بھی کرتے ہیں بہت اچھے ناتخواں گیاں اور سٹیڈنگ بھی کرتے ہیں بہت اچھے ناتخواں گیاں پچھلے دنوں ہم نے آپ کو ترکی میں دیکھا ایک رمضان کا پروگرام کنڈکٹ کرتے ہوئے ترکی کیا کرتے رہے اتنا لمبا عرصہ ترکی میں اچھلی کچھ جوائنٹ انسل ہو رہا ہے ان کی ان کی کاسٹ سے ملاقات ہوئی وہ پاکستان آئے تھے تو ان کے پروڈیوسر سے ملاقات ہی ان کی ڈریکٹر سے کام چل رہا ہے حلیمر سے ملاقات ہوئی نہیں جی فیلال تو صرف حلیمر سے ملاقات اب دکل سے مجھے بھی آفر آئی تھی کریکٹر کرنے کے لئے لیکن میں نے منع کر دیا اس میں ہاتھی کاسٹ نہیں ہو رہے تھے گھوڑے تھے اچھے سب کو ویسے یہی لگ رہا تھا کیونکہ امران نے تقریباً دو سال پہلے کہا تھا کہ بہت جلدی شاہدی کر لیں گے and he's dying to be a father تو ترکی سے شاید ہماری کوئی import ہوں گی بھابی بھابی اچھے impression یہی ہے سب کہ کوئی ایسا پاک ترک رشداریوں بدلنے والی ہے پاک goodwill ambassador بھاجی ایک یہ بھی تھا کہ بھاکی government نے مجھے پاکستان سے goodwill ambassador جروز کیا تھا انہوں نے بپاشا باسو کی خاتر آشکی ٹو چھوڑ دی تھی نہیں ان کی خاتر نہیں چھوڑ دی تھی وہ اس وقت جب آشکی ٹو وہ آفر ہوئی تھی تو اس وقت میں اکشے کمار کے ساتھ ایک فلم کے لئے contract bound تو مہیش بیٹ نے مہیش سوری نے مجھے کئی دفعہ کہا کہ کر لو کر لو کر لو لیکن میں اس وقت کیونکہ contract bound تھا میں اس چیزوں میں بہت زیادہ بلیف کرتا ہوں کہ آپ کو اپنی زمان کا پکھا ہونا چاہیے تو اس وقت پیپرز کے بھی contract نہیں تھا بس ایک verbal contract لیکن اس کی وجہ سے میں نے آشکی ٹو چھوڑی تھی تو آپ کو نے کیا آشکیاں کیا جو ہم نے آشکیاں کی ہوئے ہیں سر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے اچھا لیکن کریں آپ کو مٹانا پڑتا ہے آشکی میں اڈا پڈا ربٹ کتھوں آئے جڑتا ہے اب آپ کو یاد ہے جب آپ کی ایک فاتوم سے منگلی ہوئی تھی جی بالکل اور آپ کو جو انہوں نے انگوٹھی پہنائی تھی وہ بیسپے کا ٹائر تھا میں نے روز انگوٹھی تھی ہوا اچھا اچھا انٹرو میں آپ نے کہا کہ ساتھ کریئر شروع کیا یہ کانسسن کا واقعہ ہے سر یہ بات ہے آج سے تقریباً اٹھارہ سال تو ہوگا اس بات اٹھارہ سال ایک سیریل تھا جنت کے نام اس میں کام کرنے والے ایک سر لوگ اس میں جو اچھا لوگ اللہ کبتہ رہے ہیں اچھا آپ رہ گئے دونوں ہم دونوں رہ گئے الحمدلللہ بھی ہم نے اس طرح کے اور بہت سارا انٹرویو ساتھ دینے آپ نے کرنے کیا لیکن آپ کو دنیا سے زیادہ آپ سے اپنے انٹریس کا آپ اس سے کرائے کا مکان سمیتے ہیں یہ آپ نے بتایا آپ نے بڑا اچھا ممبک کیا یہ بڑی نیک خطہ اللہ میں ان کو بڑا آپ سے کم یہ بتائیے سچ سچ بتانے یہ آرڈینز کا سوال ہے آپ سرخی لگاتے ہیں میں سرخی نہیں لگایا یہ بہت مجھے بھی یہ میں فریز کہنا چاہتا ہوں ایسا نہیں تو کوئی لگانا چاہے تو اس کو بنا تو نہیں جیسے کہ تو لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے لگا لینی چاہیے وہ جو لگانا چاہے گا وہ یہاں لگائے گا وہ لانا نہیں بھی آپ کے مرضی آپ کے نولیج کم ہے ایسا صاحب ایک عرصے تک سرخی لگاتے رہے یہ تو مجھے لڑی بھی لگاتے رہے ایسا ممکن ہوتا ہے کہ آپ اوارڈ سیرمی مذکرا دو لیکن آفٹر پارٹی پہ پہنچے آفٹر پارٹی تو میں نے زندگی میں نہیں کیا میں تو پارٹیز ہی نہیں کیا پارٹیز نہیں کرتے پارٹیز نہیں کرتے ڈراماز نہیں دیکھتے فلمز نہیں دیکھتے ایک 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 آپ بھی اپنا نام مرہوم کیوں نہیں رکھنے اس میں بات ہونے والا یہ ہماری عادت ملتی چلتی ہے لیٹریچر میں کس کو بڑھتے ہیں پاکستان میں جی میں الحمدلللہ اس وقت ہماری گھر میں کیونکہ ہمارا گھر کا محول بھی کچھ اسی طرح کرتا کہ ہمارے گھر میں سارے بڑے بڑے شاعر آتے تھے اور وہاں ہماری مشاعرہ ہوتے تھے میں بچ پر سے سب کو بہت بڑے بڑے شوق سے میں ملا ہوں اور ہمارے میرا کچھ براؤٹا بھی ایسا ہی ہوا ہے تو ان کے شیروں کے وزن کرنے کا بھی آپ کو صحیح کرنے کا شوق رہا میں بلکل کرتا ہوں جی میں بہت سے لوکی اصلاح کرتا ہوں اور بہت بھی لکھتے ہیں سنائیے کچھ عطا کیجئے نا امران بھئی ارے واہ واہ اچھا تو ایک ماہ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا میں نے کچھ لکھا تھا وہ میں بہت سنا درتا ہوں تجھ سے کتنا لڑتا تھا اور کتنا جھگڑتا تھا چھوٹی چھوٹی بات پر اکثر کتنا بگڑتا تھا آج مگر احساس ہوا کہ کتنا غلط تھا میں تُو کتنی سچی تھی اور تھا کتنا جھوٹا میں واپس آجا بدلے میں تُو لے لے میری جاں مجھ کو معافی مانگنے کا ایک موقع دے دے ماں دنیا کے سارے جھنجٹ ہر کام اہم سمجھا تجھ جیسی نعمت تھی قیمت کتنا کم سمجھا یاد نہیں کہ کب یہ کہا تھا میں نے آخری بار گلے لگا کہ تجھ کو کتنا کرتا ہوں میں پیار اپنی جنت کو پا لینا کتنا تھا آسان مجھ کو معافی مانگنے کا ایک موقع دے دے ماں تیری دعاوں نے میری ہر مشکل کو ٹالا تیرے ہوتے غم کا مجھ سے پڑتا کیا پالا کہنے کو تو آدمی آج میں بن گیا بہت بڑا لیکن کتنا چھوٹا ہو گیا تجھ کو میں بھولا پھر سے تیری گود میں سر رکھنے کا ہے ارماں مجھ کو معافی مانگنے کا ایک موقع دے دے ماں تیرے روکھے ہاتھوں میں میرے قسمت کی لیکھ اپنی ان بے نور سی آنکھوں سے پھر مجھ کو دیکھ جانتا ہوں میں تجھ کو باتیں یاد نہیں رہتی لیکن میرا نام تو یاد ہے وہ تو نہیں بھولی کو گئی ہے تیری وہ دھیمی سی آواز تاں مجھ کو معافی مانگنے کا ایک موقع دے دے دید شاید کا نام بتاؤں گا امران آباز امران آباز امران آباز جی سرکار میں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد باپس آتے ہیں امران عباد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بہت ساری تیالیہ موسیقی موسیقی ویلکم باک ٹو جی سرکار امران عباد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بڑی مزیدار باتیں چل رہے ہیں امران جی ایک بات جو بہت سارے ہماری عبام بھی جڑھلت چلاتی ہے کیونکہ آپ انڈیا کام کر کے آئے ہیں عمومن جو انڈین فلموں میں پاکستانیوں کا دکھایا جاتا ہے اس میں یہی ہے کہ ہر پاکستانی نے ٹوپی پہنے ہوئی ہے اور اس نے صافہ لیا ہوا ہے اپنے اوپر تو یہ پرسپشن ان کی کیوں ہے پاکستانیوں کے آئے ہیں آپ کو دیکھ کے چینج نہیں ہوئی نہیں بلکل چینج ہو گئی ایکچلی یہ اس وقت کی پرسپشن تھی جب دور درشنل پی ٹی وی کا ٹائم تھا اس کے بعد پاکستانی چینلز وہاں بیان ہو گئے تھے ٹکنالوجی کا ٹائم نہیں تھا یوٹیوب نہیں تھا کوئی انٹرنیٹ سے آپ کنیکٹ نہیں کر پا دے تھے لیکن فورچونٹلی پاکستانی ڈراماز ہاں پلیڈا ویری بری پیوٹل پارٹ ان چینجی پرسپشن آف جب زی فائی مہا آیا اور پانچ سال بڑا وہ اسیمبلیوں میں لڑے کے ہمیں لانچ کرنے دیں اور پانچ سال لگے ان کو لانچ کرنے میں تین سال چلا اور تین سال وہ چینل آف دا یئر رہا لیکن وہی بات کہ ان کو بھی جو ہمارے ڈرامے میں چیز اچھی لگتی ہے وہ یہی ہے جو ہماری قدریں تھیں اگر آپ اپنی قدروں کو کھو کے وہی سب کچھ دکھانا شروع کر دیں گے وہی ساری چیزیں کھو دیں گے تو پھر آپ کی ایڈنٹیٹی ختم ہو رہا ہے بہت اچھی بات ان کو تو رامپور انڈیا سے رشتے آ رہے ہیں لیکن شادی پتہ نہیں ایک اور بڑی پیاری فلم جو آفر ہوئی تھی پہلے یہ جواب چاہیے بہت بار ہم پوچھنے سے رہ گا اور آپ نے جواب گول کیا کہ یہ رشتے انڈیا سے آ رہے ہیں آپ کو ترکیہ آپ ہو کے آگئے ہیں شادی کب شادی کب شادی پہلے تو آپ میں یہ بتاؤ آپ سمجھتے ہو کہ شادی ضروری ہے میں بالکل یہ نہیں سمجھتا کہ شادی ضروری ہے مجھے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو زندگی میں چیز لگتی ہے وہ خوشی ہے انسان نہیں ملا اور آپ کو اس کے ساتھ کسی اور کے ساتھ ملکے وہ خوشی نہیں ملے گی تو بہر خیال ہے کہ آپ کو انسار کرنا چاہیے شادی بہت اہم چیز ہے اور ایک قدرت کا بڑا خوبصورت بنائیوہ نظام ہے مران صاحب کی بات بڑی اچھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس میں خوشی مٹ سکتے ہیں تو اگر میں آپ کی طرف آؤں ہوں حالی بھائی تو آپ کو دو دفعہ خوشی کی ضرورت پڑی تھی جی بھائی جو ایک دفعہ میری پوری نیسے اُبھا رہے ہیں اب آپ کی خوشی مکمل ہوئی ہے نہیں یہ خوشی جو ہوتی ہے کیوں دلہ آ رہا ہے یہ فائنل خوشی ہوتی ہے یہ لالچ تو نہیں ہے کوئی نہیں لالچ نہیں ہے یہ جو لفظ ہیں وہ کانوں میں رس کھولتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے گڑی چڑے گڑی چڑے زہانت کی بات ہوتی ہے تو عمران بھائی بڑے زہینے درہ آئیے گا جی جی ہنی بھائی اس طرف سر کیا ہونے ہو عمران بھائی ہم آپ سے ہنی بھائی ایکٹ کریں گے کچھ پرسنیلٹیز کے حوالے سے اور آپ کیونکہ ان پرسنیلٹیز کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں سو آپ گیس کریں گے چلیے جی پہلی پرسنیلٹی لڑکی ہے ادائیں بہت مشہور ہیں ڈانس بہت مشہور ہے بڑی سکرین پہ ڈانس اس کا بہت مشہور ہے مطیرہ آئیٹم نمبر ہر لڑکی مطیرہ ہے بھی ہوسٹنگ بھی کرتی ہے ہوسٹنگ بھی کرتی ہے ہوسٹنگ بھی کرتی ہے ساتھ سے ڈانس کرنا شروع کرتی ہوسٹنگ کرتے کرتے ہیں کون سی بانسری بھی بجانے لگی ہے اب اس کے بعد پھر اس نے ہوسٹنگ کی ڈانس رہ سے ڈانس رہ سے ڈانس چھا ہے کہ ہوسٹنگ سے ڈانس آگر isteer ہو ڈانس شروع کرتی ہے ہوسٹنگ رہ سے ڈانس رہ سے ڈانس آگر کھل کرتا ہے اچھا ٹھیک 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 کوئی اس کی ملکہ ہے تو ریما جی چلی لڑکی ہے فلموں سے تعلق ہے یہ فلم کا آپ نے یہ نکالیا ہے میرے پاس فلم کا اصل یہ ہی ہے اچھا ان کی ایک چیز بڑی مشہور ہوئی تھی شاہر آپ نے دیکھئے ہو نلکہ باٹر کونر باٹر کونر اس سے زیادہ مشہور تو وہ یہ تھے وہ لگایا ہے نا ہاں ایک فلم انہوں نے کی تھی بول یہ نہیں چلی نہیں نہیں چلی تو بول نیچے نیچے خلیاس مان کے نیچے ایڈیا یہ ہے ایڈیا یہ ہے نہیں ہو پھجاب میں جاؤں گی میں بھی شاہر موچھیں مرد ہیں مرد ہیں داڑی والا مرد ہیں بڑی سکرین کا مرد ہے پاکستان کے باہر کام کر چکا ہے پاکستان سے باہر کون کون کام کر چکا ہے میں تو کر چکا ہوں علی زفر کر چکا ہے داڑی نہیں ہے نا علی زفر کی تو جس کی داڑی اس کا نام ہے داڑی والا کون کام کر چکا ہے یا اللہ میں زبان کر چکا ہے بلی نہیں رکھیں رکھیں تین چار تو نڑکوں نے کام کی ہے اور کون ہے حباد لو جی ایک political personality کا پوچھتے ہیں جی فردوسہ صاحب کامان نیل فردوسہ صاحب کامان می رکھ бес ہے انا afterward اچھا ہم،ipeen پر پاکستان پورے پاکستان مرد ہیں ،وتمین 유라는 خان ایسا ہمارے مرہوم صاحب ہیں ان کو لے کے ہنی بھائی کئی فلمیں آپ نے کئی فلمیں سوچی ہوئی ہیں مجھے بہت بہت جگہوں سے آفر ہے مطلب یہ تو بھائی ہیں ان کی فلمیں تو میں ظاہرہ کروں گا ان کا میرا دو سال کا ایگریمٹ ہو چکا ہے کہ آپ نے کام نہیں کرتا تو بیسے فلمیں پاکستانے بن رہی ہیں کیا نام کیا سوچ ہے آپ نے فلمیں نام ہاتھی میرے ساتھی پارٹو ایک تو ان پر فلم بنائیں آنگ باؤنگ کے چھولے ان پر بڑا فٹ آئے گی باؤنگ دا لشکارہ بھی اچھا نا بہت اچھا عبران پاکستانی کوئی فلم کر رہے ہیں آہ.. نہیں سوچا نہیں سوچا نہیں آفر نہیں ہے کیا ہے آہ.. نہیں آفر نہیں آفر نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم جو ریوائیول آف سینما کا ڈھول بجاتے ہیں تو ریوائیول آف سینما ابھی نہیں ہوا ہے ٹیکنیکل ریوائیول تو آپ ریوائیول کہیں گے کیا صرف کیامرہز بدل گئے مجھے تو لگتا ہے کہ سیونٹیز میں ہماری اتنی بہترین فلمیں بنیا ہیں پرانی فلم کی کیا بات ہے کہ ماں کو اظہار کر رہے ہیں اپنی محبت کا اور اترے عدب سے شوانہ میری محبت ہے ہمیں حضور میں شوانہ کے مینا زندہ نہیں رہتا شوانہ نہ ملی تو آپ لگا دو میں سولی اپنے بڑی تسلی سے اس وقت کے حساب سے اب آپ 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 ریترسپیک میں دیکھتے ہیں تو چیزیں بہت رومانس کی اگر ہم بات کریں مجھے کہ آپ رومانٹک ہیلو ہیں یا پرسپشن تو یہ ہی کس کی ساتھ رومانس کر کے لگا کہ کیمسٹری بہت اچھی بنتی ہے مجھے میرا آئیزہ کے ساتھ بہت اچھا ہے چار انہیں بیکٹو بیک سار سال ایک سیریل کرتے ہیں آئیزہ کے ساتھ میری آن سکرین کیمسٹری ہے وہ بہت اچھی ہے ویسے طبیعت میں رومانس ہے رومانٹک ہے دل ٹھنک ہے دل ٹھنک میں یہ ہزن پرست بہت ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے سٹار کا خصور ہے کہ میں حسن پرست جانور و کتہ بلی بلیاں بہت پسند ہیں آپ کتے بلی سارے مجھے جانور بہت پسند ہیں میں نے سام بھی پالا ہوا تھا سام بھی پالا ہوا تھا اپنے میری ویڈیو نہیں دیکھیں شیر سے آگے گلے لگیا تھا اور پھر آپ وہ آڑو توڑنے کے بہت شوقین ہیں پھر بلیاں آپ کی گودھ میں مشاہ لکھتی ہوتی سام کو تعلق سمجھ میں نہیں آیا آپ بہت نیچر لبیں گے اسے شیر کو آپ نے گلے سے لگا لیا میں نے خوف ناک جی ہوتا اس کے بعد سوچا میں نے کیا کر لیا لیکن اس سے فرت جذبات میں میں بڑے ایسے کام کر لیتا ہوں ایک دفعہ شیر کو گلے سے لگایا تھا اسی کے بعد شیر کی وفات ہو وہ کبھی میں تو چھوکتا رہا پھر وہ ڈم دے گیا آپ نے کوئی جانور پالا ہے اپنے جی ایک دفعہ میں نے ہاتھی پالا تھا ہاتھی میں اسی بہت زیادہ ہمیلیٹ کرنے تھے اچھی گل نہیں ہے انہوں نے بھی ایک برو ہے مائنڈ کر دینے عمران باہر صاحب اور اگر آپ انسسٹ کریں گے ہم کریں گے پلیس صاحب ہم نے کبھی نہیں سنا صاحب آپ کو یاد ایک گانا آپ اسے سنتے تھے جو ہم جنت میں شوٹ کر رہے بلکل میں نے سوچا دیا واہ اٹھارہ صاحب اٹھارہ صاحب اٹھارہ صاحب فٹنس فریق ماشاءاللہ جب سے بھی دیکھ رہے ہیں عمران آپ بلکل ایسے ہی ہو میں جو کی روٹی کھاتا ہوں میں سادھی روٹی نہیں کھاتا ہوں میرے گر میں جو کی روٹی بنتی ہے یہ میرے لئے خاص رات ہے جو کہ سنت بھی ہے جو کہ مولا علی کھاتے تھے تو میں صرف جو کی روٹی کھاتا ہوں دن میں بھی اور سورے سے ہوتے ہیں اور میں بلکل تیل نہیں کھاتا ہوں میں بلکل سفیز چیزیں چینی میرے کہ یہ کہا جائے کہ آپ بلکل چکنے نہیں ہیں میں بلکل چکنا نہیں ہوں ہاں نا حالان کہ آپ بہت چکنے لکھتے ہیں تو آپ دھلی کی آنکھوں سے دیکھیں اس کے علاوہ جم بھی جم تو جی ہے جس طرح سانس لینا میرے کتنے گھنٹے دیتے ہو آپ جم کو میں ابھی کچھ عرصے سے میرا جم کا تھوڑا سمجھ مجھ کے کرونا ہو گیا تھا تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میرے لنگس اتنا میرا سٹامنا نہیں رہے تو میں آہستہ اس سان کو دوبارہ سپی جگہ پر لارا رہا ہوں پہلے تو میں دیڑھ گھنٹہ کونے دو گھنٹہ کرتا ہی ہوں ابھی بھی کروں گا انشاءاللہ لیکن اب میں تھوڑا سا اس کو آہستہ اس سا کر کے دوبارہ روٹین پر آ رہا رہا ہوں تو اس کی کوئی پرٹیکلر ٹائمنگ ہے ہمارے سکیجولز بڑے تف ہوتے ہیں روٹین پہلے اس پر اچھا سائز بھی کرنی ہوتا ہے مرموم صاحب تو جم کو آپ گھر ہی بھلا لیتے ہیں کہ جم اگر تو میلنا ہے تو تمہیں کار آتے ہیں اور جم میں یہ جاتے ہیں وہ اب جن مشہور ہو جائے آئی کو یہ جم کمڑ گیا آپ کی کتنی ویسٹ ہے پروفیسور جی میری 32 کی میں پینٹس لیتا ہوں اور پر سرسی آلٹریشن کرواتے ہیں تو چڑائی میں آپ کی کتنی آلٹریشن کرواتے ہیں 52 کیونکہ یہ مائن کی گیم ہے مائن کو یہ ہی بتاؤ کہ 32 بچے چھوٹے اندر ہیں تو اینجو بات دے اینجو بات دے میں نے تو یہ ہی سنا ہے کہ جو لوگ شلوار کمیز زیادہ پہنتے ہیں وہ پھیل جاتے ہیں بڑی پکلی تو آپ ایک پتنون خریدیں چھوٹے سائز کی اور وہ اس کو اپنی ہی بیٹ بنا لیں وہ پہنے وہ آپ کو بتائے گی کہ یہ بیلٹ کہاں تک اور یہ پہنٹ کونسی بیسٹ کی ہے تاکہ آپ کا وہ نہ بڑے شلوار کمیز میں نارہ آپ دھیلا کرتے جاتے ہیں تو آپ پھیلتے جاتے ہیں ہمارتے ہیں تو کیا ایسی پتنون پہندے کے بعد موٹی اس شو پیارے کی جانت ہوگی نہیں چھوٹے چھوٹے سوال ہے مران عباد صاحب آپ سے کونسا ایسا کام ہے جو کیے بغیر گھر سے نہیں نکلتے آپ بہت ضروری ہے بہت آلہ بلکو ٹھیک ہے کیونکہ جتنی ٹرافک ہے اگر فضل ہیں فضل ہیں تو بڑا مسئلہ ہو جائے بھائی بہت مسئلہ ہو جاتا ہے کوئی ایسی ایسا میل فین جس نے ملنے کے لیے آپ کو کوئی دھمکی دی ہو میل فین ہے ہاں ہائی ٹائل اچھے مجھے کیونکہ بھی چکی ہیں تو اس لیے میں نصیر خان سے بہت اچھو ان کا تعلق یہیں راس پاس سے ہی تھا اور دھمکی تھی ہاں جی بلکو دھمکی تھی کہ آپ ملیں وہ میرا بھانجا ہے نہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ریلی پھر آپ ملیں کو نہیں کچھ بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہوا ویسے فیمیل فین ہیں فیمیل فینز کا تو بہت خوف ناپ خوف ناپ کوئے جی فیمیل فینز کا تو خودکشیوں سے لے کے مطلب خودکشیوں کی دھمکیاں گھر کے باہر اور شادی کی رات کو ہوئی آئی ایسے گھر کے باہر جی جی بلکل جی ایسا کہ آپ سوچ نہیں سکتے مطلب تفصیل صرف اس کو بلانا پڑ گیا تھا آپ کو یہ جو اپنی رینجرس اور پولیس چلیس والے مسئلے ہو گئے تھے وہ آگی تھی شادی آپ سے ہی کرنی ہے بس کیانیڈا سے آئی تھی تو کر لے تو کیوں کیا باش رہا تھا بس ٹھیک اچھی نہیں تھی اچھی دری کی بات نہیں ہے مطلب ایسے کہاں شادیاں ہوتے ہیں تیرے تو توڑنے ہی نہیں چاہیئے مرد تو سمندر کی طرح ہوتا ہے اس میں دریاء آکے ملے چلے جاتے ہیں ملے چلے جاتے ہیں رہتے 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 ہیں اور سال بعد دریاء نے سوٹا اگر آپ سٹار نہ ہوتے اور آپ کو پاس ایک رکشہ ہوتا تو کیا لکھواتے ہیں اس کے پیچھے پاس کر یا برداشت کر پاس کر یا برداشت کر کس چیز پہ زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں کس چیز پہ زیادہ پیسے دیکھیں پھر آپ کہہ رہے ہیں فیملی چینل ہے ہم بنا لیں گے آپ ڈان فیملی جواب دینے ہم فیملی بنا لیں گے کپڑوں پہ سہر و تفریہ پہ بھی خرچ کرتے ہیں سہر و تفریہ پہ بہت 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 حضرت ہے جو کماتے ہیں اڑا آتے ہیں کبھی ہوا ہے کہ کسی سے ڈاڑی کی ٹرمنگ کروانے گئے ہو اس نے ٹک لگا دیا ہو میں ڈاڑی کی ٹرمنگ آج تک نہیں کر رہی خود کرتا ہوں تاڑے وال اس تو زیادہ بندو نہیں نہیں مطلب ٹرمر ہے میرے پاس اور میں کبھی بھی میں نے آج تک یہ شیو کرنے کا پیسہ جو ہے میں نے کسی نائی کو کسی سٹائلسٹ کو نہیں نہیں تو یہ بال بھی کسی کے پاس نہیں جاتے لیکن یہ میرے صلاحیت ہے میں بال اپنے خود کاٹ لیتا ہوں یہ سارے کاٹ لیتا ہوں ان کے ایرے میں جتنے سیلون ہیں دوسرے بھی کاٹ لیتا ہوں بچوں کے بھی کاٹ دیتا ہوں دوسرے مطلب بس لیکن نائی کا کام یہیں تک گھر کے کون کون سے کام کر لیتے ہیں گھر کے کون کون سے کام دیکھیں میں اکیلا بہت رہا ہوں ہوسٹلائٹ رہا ہوں اور پھر کراچی میں مجھے تھا میری فیملی اسلامباد میں تو کپڑے دھولیتے ہیں آپ نے کپڑے دھولیتا ہوں اسٹری بھی کر لیتے ہیں بلکل کپڑے برطن تو کوئی گندا ہوتا نہیں کیونکہ آپ کھاتے کچھ نہیں برطن کیوں گے اب آپ اس کے لیے رکھ سکتے ہیں صرف آپ اگلے سوال کہیں گے ان ناتے کیوں زندگی میں کبھی کوئی غیر قانونی کام کیا ہو اور پکڑے گئے اور پھر کچھ سیٹلمنٹ ہوئی ہو سگنل توڑنے پھر سگنل توڑے سگنل توڑے سگنل توڑے توڑنے کے بعد اس کے بعد وہ آکے وہ کہتے ہیں سیلفی لینا ہمارے ساتھ جرمانہ کوئی نہیں لیتا لیکن میں پھر بھی دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ نہ کرے اور دل کتنے توڑے وہ کیا شیرانہ کس شخص کا دل میں نے دکھایا تھا کہ اب تک وہ میری دعاؤں کا اثر کاٹ رہا ہے تو یہ جب دعاؤں کے اثر کٹتے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ یار کہیں کچھ گربر ہو چکی آپ کے ساتھ جو جی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے صبح اگر آپ اٹھے ہیں سوئے آپ عمران عباز تھے صبح آپ اٹھے ہیں اور آپ کا جنڈر چینج ہے تو پہلا کام کیا کرے گے میرا جسم میری مرضی میرا جسم میری مرضی اپروکسی میٹلی ایک مہینے میں کتنے پروپوزل آ جاتے ہیں کاؤنٹلیس کاؤنٹلیس میں اپنے ڈی ایمز ایک بڑا تو وہ کیوں نہیں بند کر دیتے عمران سب کے اب پتہ ہے تمپریری رکھ لو وہ کوئی اگر اللہ پاک ایک طاقت دے دیں آپ کو غائب ہو جانے تو کیا کام کریں گے تو کیا کام کروں گا اپروکسی میری مرضی اگر آپ پہ رہیں گے فیملی جانے لے دیکھا دماغ تو وہی جاتا ہے دماغ تو وہی جاتا ہے دماغ تو وہی جاتا ہے بابدو شریف سوال جواب چاہ رہے ہیں تو پھر میں پیک کر لے تو اپنے آپ کو سامنے آئینے میں دیکھیں تو درست میں سے کتنے نمبر دیں گے عمران جی اب ہوا یہ کہ پہلے تو میں بہت کم نمبر دیتا تھا میری ماں نے کہا کہ اللہ کا شکر رضا کرنا سیکھو پہلے مجھے ہر چیز بگر اپنی فعا نہ ضراتا تھا لیکن اب میں کہتا ہوں کہ جو بھی اللہ کا شکر ہے میرا ماننا یہ ہے کہ وہ جو انگریز ایک بولتے ہیں پوچ کے نیبڈیس ٹرفیٹمیس تے بلیب نہیں کرتا اللہ پاک نے اگر ہمیں ہاتھ پاؤں سے کچھ بلکت صحیح دیا ہے تو ہی آر پرفیٹ ہیومن بیئی اور کسی کی کوئی چیز کوئی چیز کم ہے نا تو وہ کئی اور سے بیلنس ضرور ہوگی امران باہر صاحب تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچ تینکیو ویری مچ امران عباد صاحب سے ایک جرخواست کریں گے کہ جاتی باہر کا ایک صورت کوئی گانا پنجابی کا ہمیں سنا دیں گے لوگ سپیکٹ نہیں کر رہے ہیں کہ میں پنجابی گانا گاؤں گا لیکن پنجابی میں جتنی ڈیپس اور جتنا ایکسپریشن ہے نا مجھے لگتا ہے وہ پھر جب آپ پنجاب آتے ہیں اور لاہور میں آتے ہیں تو پھر میڈم کا گانا نہ ہو تو کیسے میڈم کا گانا ہو ہمیں اجازت دیجئے جی سرکار میں انشاءاللہ میں اور میری کمیٹی اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ کے خدم میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا